السلام علیکم اور ہیلو سب بھائیوں کو آپ سب لوگ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل عثمان میکس ٹی وی میں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے براستہ کرغزستان سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے سعودی عرب براستہ کرغزستان جانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹوٹل خرچہ کتنا آئے گا اور ٹوٹکٹس کی بکنگ کیسے ہوگی ٹوٹل کمپلیٹ پیکج آپ کو کتنے کا ملے گا بغیر انسٹیوشنل کوارنٹائن کے اور کوارنٹائن کے ساتھ تو میں نے ایک بھائی سے ڈیٹیل میں بات کی ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی سعودی عرب آئے ہیں براستہ کرغزستان تو انہوں نے مجھے ڈیٹیل فراہم کی ہے ساری کی ساری تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس لیے ویڈیو کو جل سے جلد شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن پر پلک کر دیں کیونکہ میں ڈیلی وائز جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور آپ اس حساب سے اپنا سفر پلان کر سکیں گے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ براستہ کرگزستان سعودی عرب جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ٹریول ایجنٹ کے بارے میں جو انفرمیشن دی گئی ہے آپ ان سے ڈیریکٹلی مل لیں اور اپنے سارے معاملات فائنل کر لیں اس میں میرا کوئی بیچ میں کسی طرح کا کوئی کنیکشن نہیں ہے صرف ایک بھائی نے مجھے ریفر کیا اور میں نے ان ٹریول ایجنٹ کا نمبر شیئر کیا تو یقیناً وہ آپ کو فائدہ دے گا چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسمان بھائی کیا حال ہے خیر خریت ہے صحت طبیعہ ٹھیک ہے اسمان بھائی آپ براستہ کرگزستان سے سعودیہ انٹر ہوئے ہیں تو اس کا کیا سارا پروسیجر ہے اور آپ نے کس ایجنٹ کے طرح کام کرایا اور اس نے کتنے پیسے لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں جو ایجنٹ ہے اس کا نام ہے تاہیر ہے وہ اسلام آباد نے بلو ایریا میں ان کی یہ کیا کہتے ہیں اس شخص کے ساتھ میرا رابطہ کسی کے طرح ہوا تھا کہ وہ ایک اچھا ایجنٹ ہے اور کیا کہتے ہیں کوئی پیسے کھانے والا بندہ نہیں ہے تو میں نے تین چار بندوں سے پوچھا تھا تو تب جا کے میں نے اس بندے سے رابطہ کیا تھا اور میں اسلام آباد اس بندے کو پرسنل ہی جا کے ملا تھا جو انہوں نے پیکیج کرگستان کا مجھے دیا تھا وہ دو لاکھ اسی ہزار کا تھا اور کیا کہتے ہیں جس میں انکلوڈنگ پی سی آر تھا اور ریٹن ٹکٹ تھی سو دیا کے لیے کہ ملکہ پاکستان سے کرگستان کرگستان سے سو دریبیا جدہ کے لیے ٹکٹ انکلوڈی تھی اور اس پیکیج کا ٹوٹل خوز تھی دو لاکھ اسی ہزار پر روپے جو میں نے اسے دی تھی اس میں ہوتل بکنگ بھی شامل تھی ہوتل بکنگ میں ہوتل کس ٹیپ کا دیا تھا انہوں نے اور ساتھ اس کے کھانا بھی شامل تھا ٹین ٹائم کا اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو سودیا میں کارنٹائن کرنا ہے تو اس کا پیکیج اس میں شامل ہے کی نہیں دو لاکسی ہزار میں انہوں نے ہمیں کرگستان میں وی آئی پی ہوسٹل ہے ایک یونیورسٹی کے ہوسٹل میں ہمیں انہوں نے ڈھرائے تھا تو وہ کوئی پاکستانی ہے اس نے جناب جی وہاں آن کی ہوئی ہے وہ بیلڈنگ تو ہم اس کے اندر جناب جی ایک کمرے کے اندر تین بندے تھے تو تین وقت کا کھانا تھا پاکستانی کوک وغیرہ تھے وہی کھانا ہمیں بنا کے دیتے تھے اور کیا کہتے ہیں اس پیکیج کے اندر وہ سیون ڈیز کا کوارنٹین پیکج نہیں تھا کیونکہ مجھے آر ایڈی فرز دوست سودی عرب سے لگ چکی بھی ہے تو مجھے کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہے اچھا جب ریٹرن ٹکٹ آپ کو وہ دے رہا ہے کرگستان سے سودیہ کا تو ریٹرن ٹکٹ کے وقت ہی ہمیں پیکج بھی کرانا ہوتا ہے نا کوارنٹائن والا تو وہ اس کو کیسے ڈیل کیا تھا آپ کے باقی دوست عباب نے جن کے پاس کوارنٹائن والا پیکج نہیں تھا تو وہ انہوں نے کتنے کا پرچیز کیا تھا اور کرگستان سے ڈیریکٹلی سودی عرب کی کوئی فلائٹ ہے یا وایا اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں تھوڑا کرنٹ لپتا دیں ایکچلی میرے ساتھ تھے کچھ پاکستانی انہوں نے جناب جی جو ڈوسیں تھی نا وہ پاکستان میں لگائی ہوئی تھی دو ڈوس تو انہوں نے اپنا پیکج کرایا بہتا اس کی کاؤس ان کو زیادہ مہنگی پڑی تھی ان کے تین لاکھ سے اوپر کر کے ہی ان کا پیکج بنا تھا جب میں کیا کہتے ہیں ڈریکٹ نہیں آیا سودر ای بیا میں وایا قویت الجزیرہ اے لائن ہیں کرگستان سے قویت قویت سے جدہ آیا ہوں تو جب آپ کرگستان سے قویت کیلی فلائٹ آپ کیا کہتے ہیں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو جو کرگستان کے جو ائرپورٹ پر الجزیرہ والے ہیں جو آپ کو بورڈنگ پاس دیتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جناب جی کہ آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہے کے نہیں ہے اور دوسرا آپ سے وہ مقیم کا پوچھیں گے مقیم ریجسٹریشن آپ نے کیا کے نہیں کیا یہ دو بہت امپورٹن چیز ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے تو میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جو دو ڈوسی لگائی بھی تھی انہوں نے آر ای ڈی کوارنٹین پیکج کیا ہوا تھا اور کیا کہتے ہیں مجھے تو ضرورت نہیں تھے کیونکہ میرا ڈوسو در سعودیہ میں لگا تھا میں امیون تھا تو یہ دو چیزیں انہوں نے بہت امپورٹن پوچھیں ہیں اور جب ہم قویت میں پہنچے ہیں قویت میں دوبارہ یہ چیزیں انہوں نے دوبارہ پھر پوچھیں ہیں اور ایکچلی جب ہم قویت سے ادھر سعودیہ کے لیے جدہ کے لیے آ رہے تھے ایکچلی انہوں نے آر ای ڈی سعودیہ والوں سے رابطہ کیا ہوا تھا جن کو آر ای ڈی امیون ہے جن کو آر ای ڈی سعودیہ ڈوسیں لگ چکی ہے تو انہوں نے آر ای ڈی سعودیہ سے لسٹ لیوی تھی تو جب میں ادھر سے قویت سے بورڈنگ پاس اپنا لے رہا تھا تو انہوں نے سیپریٹ میری لسٹ میں میرا نام رکھا ہوا تھا جس کو آر ای ڈی سعودیہ میں ڈوس لگیوی ہے تو انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا مجھے بورڈنگ پاس دے دیا اور جن کی پاکستان میں ڈوس لگیوی ہے ان سے ہوتل بوکنگ پوچھی ہے اور مقیم پوچھا ہے یہ دو چیزوں نے پوچھی ہے ایون کہ میں جدہ بھی پہنچا ہوں ایمیگریشن میں انہوں نے مجھ سے مقیم کی ریجسٹریشن پوچھی ہے مقیم کو مقیم کی ریجسٹریشن دونوں کریں گے جن کو سعودیہ بھی ڈوس لگ چکی ہوئی ہے اور جن کو پاکستان بھی کیا کہتے ہیں ڈوس لگ چکی ہوئی ہے دونوں نے اپنی ریجسٹریشن مقیم کے اندر کرانی ہے اور یہ لازمی انہوں نے ایر لائنیں آپ سے پوچھنی ہے سمان بھائی بہت ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا بہت شکریہ یہ بہت زیبردست سمجھ لیے کہ بہت سارے لوگ کی کنفیون وہ دور ہو جائے گی اس سے اس کا مطلب ہے کہ جس نے سعودیہ کے ایک ڈوس لگائی ہوئی ہے اس کو ان کی ایک سپریٹ لیسٹ ہے ان کے پاس پراپرلی انہوں نے ایکسٹیکٹ کی ہوئی ہے مطلب نکالی ہوئی ہے اور وہ اس حساب سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور جو پاکستان سے ویکسین لگا گیا رہے ہیں دو دو اور انہوں کی اگر امیون نہیں ہے تو ان سے ہوتل کی بکنگ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ایک تو یہ بات بہت کلیر ہوگی دوسری بلکل جی آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے کہ مقیم میں ریجسٹریشن خوال لگائی یا نہیں لگائی سب کو کرنی ہے اور بہتر گھنٹے کے اندر اندر کرنی ہے یہ تو بات بلکل کلیر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کرکستان میں حالات کیسے ہیں مطلب پاکستانیز کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو نورملی آپ کو کرنسی لے کے جانی ہے وہ تقریباً کتنی آپ کے پاس ہونی چاہیے نورمل جو اپنے چھوٹے موٹے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اور پی سی آر ٹیسٹ کی کوئی آپ کو انفرمیشن ہے کہ وہاں پہ جو کرکستان میں آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کرنا ہے بی فور اینٹرنگ ڈو سوڈی ارے بیا تو اس کی کتنی پرائس ہے اور وہ آپ کے پیکج میں شامل تھی کی نہیں ایکچلی وہ پی سی آر جو تھا وہ آرڈی انکلوٹیڈ ہے آپ کے پیکج کے اندر جو ایجنٹ ہے نا انہوں نے آرڈی ان کا آرڈی سیٹنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ نا میں نے جسر آپ کو بتائی ہے تو جب وہ یہاں سے آپ کا آخری دن رہ جائے گا تو ایک دن پہلے آپ سے وہ پی سی آر لے لیں پی سی آر ٹیسٹ آپ کا لے کہ جینگل باٹری کے اندر پھر وہ ٹوالو آورز کے بعد وہ آپ کو رپورٹ دے دیں گے پی سی آر کے لئے اس کا کوئی ایشو نہیں وہ انکلوڈیڈ ہے پیکج کے اندر اور دوسری بات ہے وہ لوگ بڑے لوگ ہیں نا ہموش قسم کے لوگ ہیں ان کو چیخنا چلانا زیادہ پسند نہیں اونچی آواز میں زیادہ وہ پسند نہیں کرتے ایک ہمارا پاکستانی تھا وہ بس میں تھا تو وہ اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گیا تو ایک جو تھا کرگش وہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے پلیس کانلی ہموش ہو جاؤ اب میں زیادہ رام سے بات کیا کرو تو اس لئے ان چیزوں سے ہم اتیاد رکھنا چاہیے اور جو ان کی پرپرٹیز وغیرہ ہیں جسے ہم پھول ہیں کدر درخت وغیرہ لگے میں ہیں اس پر فروٹس لگے ہوتے ہیں بڑے تو کچھ ہمارے پاکستانی جو میرے ساتھ گروپ تھا وہ جا کے توڑنا شروع ہو گئے تو بعد میں وہ جو کرگش والے تھے آکے بولنا ان کو شروع کر دیا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہیں تو یہ ایسی چیزوں سے ہمیں وائٹ کرنا چاہیے اور وہ لوگ ہموش کیسے ہم کی ہے سیف کنٹری ہے اور تھنڈا علاقہ ہے وہ سہم سہم ہمارا نوردن ایریا جس طرح ہے نا پاکستان کا اس طرح کا علاقہ ہے اس ساتھ گلیشئر بنے میں برف کے اور وہ کیا کہتے ہیں کمروں میں لوگ نہ ہی وہ الیکٹر فین ہی استعمال کرتے ہیں نہ ہی وہ جناب کیا کہتے ہیں ایسی استعمال کرتے ہیں رات کو تھنڈا ہو جاتا ہے بڑا ٹھیک ہے اور کرنسی کی جو آپ نے مجھ سے بات کیا میں لے کے گیا تھا دوسو ڈالر اور میرا صرف لگا ون ہنڈڈ ڈالر لگا اور سو ڈالر میرا بچ گیا تھا چودہ دن کے اندر تو جو سو ڈالر ہے وہ تقریبا بنتا ہے کرگش 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 بنتا ہے بیس ہزار سو بنتا ہے اس میں ارام سے آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے چودہ دن کے لیے تو یہ تھی میرے جتنی بھی داختان تھی جتنی بھی سٹوری تھی جو میں آپ کو بتایا کہ کائنلی ادھر جائیں اگر پاکستانی ادھر جاتے ہیں تو کائنلی کسی کی جو پراپرٹی اے ڈیمیج نہ کریں کسی سے پوچھے بغیر کسی کی پراپرٹی میں اینٹر نہ ہو یہ چیزیں وہ بہت ابزرف کرتے ہیں لوگ جی تو عثمان بھئی اس کا مطلب ہے کہ دو لاکھ اسی ہزار کا آپ کا پیکج ہے اور تقریبا آپ نے پتیس ہزار پر پاکستانی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور آپ کا تقریبا لگا ہے ایک سو دس ایک سو بیس ڈالر اتنے لگا اسے زیادہ نہیں لگا تو مطلب آپ پکڑ لیں کہ تقریبا اگر آپ کو انسٹیوشنل کارنٹائن نہیں کرنا تو آپ کو تقریبا چاہیے تین لاکھ روپے اور اگر انسٹیوشنل کارنٹائن کرنا ہے تو ایک لاکھ اوپر پکڑ لیں تو یہ ساری دستان ہے اگر آپ اسلام آباد سے کرکستان اور کرکستان سے پھر براستہ کوئیت سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اب ایک لاس کوئیسٹن صرف عثمان بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ کوئیت انٹر ہو رہے تھے تو وہاں پہ PCR ٹیسٹ کی کوئی ریکوئرمنٹ ہے مطلب الجزائر جو ائر لائن ہے جو کہ ٹرنزیٹ کر رہی ہے آپ کو سعودی عرب کیلئے تو انہوں نے کوئی ریکوئرمنٹ کی تھی PCR کی تو وہ کیسے آپ نے فلفل کی کہ سیم وہی کرکستان میں ہی کرایا تھا وہ سیمیٹی ٹو آورز ہونا چاہیے ویلٹ تو میری فلائٹ تھی اکیس کی تو ہم نے بیس تاریخ ہمیں رپورٹ مل گئی تھی ٹھیک ہے بیس تاریخ انہوں نے رپورٹ دی تھی تو میرے پاس اکیس دوسرے دن یعنی اکیس تاریخ کو میں ادھر قویت میں پہنچ گیا تھا تو جب قویت سے ٹرانزیٹ کرنے گئے ہیں جدہ کے لیے تو پھر انہوں نے کوئی نہیں پوچھا ہم سے پی سی آر ڈیسٹ بس انہوں نے جناب ہم سے کیا کہتے ہیں وہ پوچھی ہے مقیم کا پوچھا ہے میرے جناب پھر اس کے بعد جنہوں نے پاکستان میں ڈوسرے گا اسی ہوتل بکنگ کی پوچھی ہے میرا اس نے جب میرا نام پوچھا ہے تو کہتا میاں عثمان علی تو میں نے کہا ہا میاں نا میں نے کہا امیون ہوں تو اس کا کہتا کہ اچھا آپ ہوم کوارنٹین ہوں گے تو پھر جا کے ایک لسٹ تھی جس رہا میں نے آپ کو بتایا تھا لسٹ میں انہوں نے جا کے میرا نام ٹک مار کر دیا کہ یہ بندہ ہوم کوارنٹین ہوگا تو اس میں پی سی آر ٹیس نہیں پوچھا ہے قویت سے جدہ کے لیے جو فلائٹ دی تو صرف وہ پی سی آر ٹیس آپ سے پوچھیں گے جب آپ کرگستان سے قویت کے لیے فلائٹ کر رہے ہوں گے اس میں آپ کے پاس دخول خروج ہونا چاہیے ایک زکری اینٹری ہونے چاہیے مقیم کی ریجسٹریشن ہونے چاہیے پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں یہ لازم آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بغیر وہ آپ کو آگے باڈن پاس نہیں دیں گے ایون کے قویت کے لیے یا دبائی کے لیے جدھر بھی ہے آپ نے جانا ہے اسمان بھائی یہ جو ٹریول ایجنٹ آپ نے بتایا ہے ان کو ہم ریفر کر سکتے ہیں باقی سارے لوگوں کو بھی ان سے رابطہ کریں اگر وہ ان کیس کرگستان سے سعودی عرب انٹرونے چاہتے ہیں دوسرا ان کے ذرا کونٹیک ڈیٹیل کائنڈلی شیئر کر دیں پلیس یہ وہ جو ایجنٹ ہے وہ ٹرسٹیبل بندہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ان لوگوں نے کافی لوگوں کو وہاں سے کرگستان سے پاکستان سعودی سعودیہ بنچایا ہے تو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس کی ڈیٹیل کسی پاکستانی نے سعودیہ جانا ہو تو انہیں کہیں کہ اس بندے سے رابطہ کر لیں جی یہ ان ٹریول ایجنٹ کا نمبر ہے ان کا نام طاہر ہے ان سے آپ رابطہ کر لیں اور یہ تین پیکجز اس وقت آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں کینیا اسبکستان اور کرکستان کا تو آپ اپنے حساب سے ڈیل کر لیں اور پیسوں کے لیندن سے ریلیٹڈ ہماری کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ ایک ٹرسٹڈ ایجنٹ ہے اور ہمیں دوسرے لوگوں نے ریفر کیا ہے تو آپ بھی ان کے درو اپنا کام کروا سکتے ہیں اور پراستہ کینیا یا اسبکستان یا کرکستان سعودیہ رب پہنچ سکتے ہیں تو کسی قسم کی بھی کوئی بھی پیئیمنٹ کی فکسیشن ہے فائنل کرنا ہے وہ سب کا سب آپ کی اور ایجنٹ کے ذمہ ہے ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ اس پروسیس میں کسی قسم کی بھی پریشان نہیں ہوتی ہے تو وہ سب کا سب آپ خود اپنی ذمہ داری پہ یہ کر رہے ہیں ہم صرف آپ کو ریکومنڈ کر سکتے ہیں کہ ریفر کر سکتے ہیں بہت شکریہ